السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو جی آج آپ کے ساتھ ایک ایسی میک اپ ٹیٹوریوٹ شیئر کرنے والی ہوں جس میں آئیز میک اپ تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے کرنے والی ہوں اور باقی سٹیپس تو آپ کو پتا ہے کہ موسیلی ایک جیسی ہوتے ہیں تو سٹارٹ میں نے اس طرح کیا ہے کہ اپنی سکن پر پہلے میں نے موسٹرائزر اپلائے کر لیا ہے اور موسٹرائزر اپلائے کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ آج کل ویدر کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ڈرائنس بہت زیادہ ہو رہی ہے تو میک اپ سے پہلے موسٹرائزر موسٹر اپلائے کریں پھر میں نے یہاں پر الے گرل کا جیل بیس پرائمر یوز کیا ہے اور پرائمر جو ہے میں موسٹ آف دا ٹائم بھول جاتی ہوں اور یہاں پر میں فانڈیشن اپلائے کر رہی تھی ٹیپ ٹیپ کر کے فانڈیشن اپلائے کر رہی تھی اور ڈسک کلوریشن مجھے بہت ایکسٹریم لیول کی ہوئی ہوئی تھی کیونکہ آج کل میک اپ کی ویڈیو زیادہ بن رہی ہے سکن کیر کی طرف میرا تھوڑا سا دھیان نہیں ہے اور کچھ فیملی فانکشنز بھی چل رہے ہیں جس کی وجہ سے میں اپنی سکن کیر بلکل بھی نہیں کر پا رہی ہوں سکن بہت ڈل ہوئی ہوئی ہے ڈارک سرکس بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں موبائل کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے سو اگنور کیجئے گا انشاءاللہ تعالی اگین اپنی سکن کیر سٹارٹ کریں گے ہوم ریمیڈی سٹارٹ کریں گے تو پھر سے ہماری سکن اچھی ہو جائے گی تو یہاں پر میں نے کنسیلر بھی اپلائے کر لیا فاؤنڈیشن کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا بیوٹی بلینڈر کی ہیپ سے اور ساتھ ساتھ میں نے کنسیلر اپلائے کیا تھا اپنے ڈارک سرکس پہ اور جہاں جہاں مجھے تھی اس کو میں نے فنگر کی ہیپ سے ٹیپ ٹیپ کر کے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر اپنا کمپیکٹ پاودر سے اپنی فاؤنڈیشن کو سیٹ بھی کر لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے شروع کر دی تھی اپنی فیس کی کنٹورنگ اور کنٹورنگ ایز یوزیل جیسے ہوتی ہے ویسی کنٹورنگ میں کر رہی تھی بہت ساری ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں یہاں پر میں نے پیچی کلر کا جو ہے بلش آن لیا تھا اور اس سے اپنی کنٹورنگ کو بھی سیٹ کر دیا تھا اور ساتھ بلش آن بھی اپلائے کر دیا تھا جس طرح میں آج بہت تھکی ہوئی ہوں اس ویڈیو کو بناتے ہوئی میں کافی زیادہ اگزاست ہوئی ہوئی تھی لیکن پھر بھی بس جیسے تیسے کہ کیونکہ مجھے کسی فنگشن میں جانا تھا تو میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی تھی آئی بروز میں نے یہاں پر براؤن ایکوہ کے ساتھ سیٹ کر لیے تھے اور سپولی کی ہیلپ سے اس کو کام کر لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس کو کنسیلر کی ہیلپ سے اس کو کنٹور کر لوں گی آئی بروز کو کنٹور کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ایک تو وہ جن کے آئی بروز نہیں بنے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ آپ کی جو ہے آئی بروز کی شیپ پاپ آؤٹ ہو کے آتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے آئیز میک اپ کا جو لوگ ہے نا وہ بھی آپ کی آئی بروز پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے اس لیے آپ جو ہے نا آئی بروز پہ اپنی پوری جان لگا دیا کریں اچھے طریقے سے ان کو فیل کیا کریں چھوٹے چھوٹے سے سٹرک لے یہاں پر میں نے فیس کی ہائی لائٹنگ سٹارٹ کر دی تھی اور ہائی لائٹنگ آج میں جو ہے کنسیلر کی ہیلپ سے کر رہی تھی اس طرح نوز کے آراؤنڈ اور چیکس ایریا کے آراؤنڈ جہاں جہاں آپ نے کنٹور کیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے اس طرح سے ہائی لائٹنگ کرنی ہے اس سے آپ کی جو چیکس ہیں وہ بہت پرامیننٹ ہو جاتے ہیں فار ہیڈ پہ اس طرح سے جہاں جہاں ہائی لائٹنگ کرتے ہیں بیوٹی بلینڈر کی ہیلپ سے اس کو میں نے اچھی طرح سے ٹیپ ٹیپ کر کے بلینڈ کر دیا تھا اور جو میں نے اپلائی کیا تھا ہائی لائٹر اپنے آئی بروز کے آراؤنڈ اس کو میں نے فنگر کی ہیلپ سے سٹ کیا تھا ہائی لائٹنگ اور مطلب الگ الگ چیزیں ٹرائی کرتی رہتی ہو تو آئیز میکپ آج میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرنے والی تھی اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ کس طرح سے آئی لائٹنگ ہوئی ہے فیس کی آئیز کو آج میں اس طرح سے شیمر اپلائی کرنے والی تھی کہ میں نے فنگر کی ہیلپ سے جو ہے ایک لیا تھا شیمری شیڈ شیمری گولڈن شیمپین شیڈ تھا اور اس کو اپنے پورے آئیز پہ میں نے لگا دیا تھا یہ بگنرز کے لیے ایک بہت زبردست ٹپ ہے آپ نے کہا کہ اپ سے پورے کلر کو اپنی آئیز پہ لگا دے اور پھر کوئی سا بھی چھوٹا برش لے کے اس پہ ٹرازیشن شیڈ لے لیں براؤن ہے پیچ ہے یا لائٹ اورن شیڈ ہے اس سے جو ہے اپنا گریز ایریا ڈیفائن کر لیں بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے بلینڈنگ کرتے جائیں اور پھر کوئی سا بھی فلفی سا برش لے کے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر دیں ایک تو آپ کا بہت سٹل سا آئیز میکپ ہو جاتا ہے اور جو بگنر ہوتے ہیں ان کو کافی ایزی رہتا ہے اس طرح سے آئیز میکپ کرنا اور آپ لگتے بھی بہت زیادہ ڈیسینڈ ہیں اس کے بعد جی میں نے اپلیکیٹر کی ہیب سے جو ہے اپنا انہر کورنر جو ہے وہاں پر بھی ہائیلائٹر اپلائی کر لیا تھا برو بون پر آج میں نے ہائیلائٹر اپلائی بلکل بھی نہیں کیا تھا آئی بروز میں آلریڈی ڈیفائن کر چکی تھی اور سیم جو ٹرانزیشن شیر تھا اس کو میں نے لور لیش شیریا پر بھی لگا لیا تھا آنک کے نیچے والے حصے کو آپ بلکل بھی مت بھولیں اس کے بعد جی میں نے مسکارا اپلائی کیا تھا میبلین کا فاز لیشز میں نے ایز یوزل لگانی تھی تو مسکارا لگانے کے بعد جب تک کہ میں نے اس پہ گلو لگا کے رکھی تھی مسکارا اپلائی کر لیا تھا اور مسکارا اپلائی کرنے کے بعد میں نے یہاں پر وائٹ پینسل اپنی آنکھوں میں لگا لی تھی اور اس کے بعد جی آج میرا سوٹ کا کلر زنک تھا تو میرے پاس یہ فلور مار کی پینسل موجود تھی پینسل لائنر تھا لیکن بلکل بھی فضول تھا بلکل آنکھ پر لگ ہی نہیں رہا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے کسی شیڈ کی ہیلپ سے یہ شیڈ دے دیا اپنی آنکھ پہ میرے پاس ایک اور اس کلر کی پینسل پڑی تھی اور اس سے میں نے اپنا جو ہے لائنر گرین اور زنک کلر کا لگا لیا تھا پھر ہائی لائٹنگ سٹارٹ کر دی میں نے اپنے فیس کی اور ہائی لائٹنگ اچھے طرح سے آپ کریں جہاں جہاں آپ کو نیڈ ہے میرے کے چیکس پہ اور پھر لپسٹک میں نے یہاں پر اپلائی کی تھی یہ بہت زیادہ چوکی کلر لگ رہا تھا اس کو میں نے بعد میں دوسری لپسٹک کے ساتھ میٹ کے ساتھ سیٹ کر لیا تھا پہلے میں نے آئیس پہ وائٹ پینسل لگائی تھی جو کہ بہت لیشز لگانے کے بعد عجیب سی لگ رہی تھی تو میں نے آئیس کے اندر کاجل اپلائی کر لیا اور یہ رہی میری فائنل لوک جو کہے as usual اور میرے بالوں میں آپ کو بتا ہے فریز آ جاتا ہے تو نیچرل ایسا لگتا ہے کہ میں نے بلو ٹرائی کی میں یہاں پر میں بالیاں پہن رہی تھی اور بالیاں پہننے کے بعد جو ہے آپ کی لوگ کمپلیٹ ہو چکی ہے میک بھی میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آج انرجی بہت زیادہ ڈاؤن تھی وائس آور کے دوران بھی اور ویڈیو برانے کے دوران بھی پر پھر بھی I think کہ کچھ نہ کچھ تو آپ کے لیے ویڈیو یوسفل رہی ہوگی اور آج جو ہے میں نے نو سپن بھی چینج کی ہوئی تھی آپ نے کومنٹ باکس میں بتانا ہے کہ یہ سوٹ کر رہی ہے یا نہیں یا پہلے والی ٹھیک تھی سو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے سا سا چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک اور دبردستی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ